ہم بات کر رہے تھے ایولوشن آف ڈیموکرسی پاکستان کی ٹھیک ہے ہم نے ساٹ کیا تھا نائنٹین فورٹی سیون سے اور آج اور لاسٹ لیکچر میں ہم نائنٹین نائنٹین نائن تک پہنچ گئے تھے آج ہم یہیں ساکے کنٹینو کریں گے اور ٹوانٹی ٹوانٹی ون تک اس کو کمپلیٹ کریں گے سو مشہرہ صاحب پاور میں آگے اس کے بعد انہوں نے امرجنسی لگا دی اور وہ خود پاور میں آگئے ٹھیک ہے جب وہ پاور میں ہے تو انہوں نے تین چار چیزوں میں بہت ساتھ کام کیا اس میں نمبر ون کیا کہ ہی ونٹ ہارڈ اون کرپشن ٹھیک ہے کرپشن میں انہوں نے کافی ہیوی انٹس نمال کیا اس کے لیے انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا جس کو آپ کہتے ہو نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی آرڈیننس ٹھیک ہے اس کے تحت ہی نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو بنایا گیا ہے جو آج کل بہت نیوز میں رہتا ہے ٹھیک ہے سو نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو باس بیسکلی ایک آرڈیننس کے تحت بنایا گیا تھا جو نائنٹین نائنٹی نائن میں پروملگیٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہو گیا سیکنڈلی دیکھو آج کل آل موسٹ ہر بندے کے پاس ہمارے پاس فون ہے انڈرویڈ فون ہے ٹھیک ہے ہم کافی ایکٹیو ہیں تو یہ سارا کچھ آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ بسکلی مشارف صاحب آپ کے ٹائم سے آئی ہے ٹھیک ہے موبائل لے کریں سارا کچھ ٹکنالوجی ہے یہ ان کے ٹائم سے پاکستان میں آنا شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے سو دیکھو جب آتی ہے تو آویرنیس سے لوگوں کا اپنے رائٹس کے بارے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اور جب رائٹس کے بارے پتا چلتا ہے تو پھر وہ ڈیمان کرتے ہیں اور اس سے آپ کے ڈیموکرائٹک کلچر آپ کے کسی بھی کنٹری میں آتا ہے سو دیموکرائٹک کلچر ہماری یوٹ اتنی پولیٹسائز ہوئی ہے آج کل اتنی ایکٹیو ہے پولیٹکس میں اس میں سمہاو کئی نگے مشارف صاحب کو بھی تھوڑا بہت کردی جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز ایمپورٹن چیز جو مشارف صاحب کے ٹائم میں ہوئی ہے that was women rights ٹھیک ہے دیکھو ہمارے جو 10% کوٹا ہے بیورکریسی میں css میں وہ دیا گیا ویمن کو مشارف صاحب کے ٹائم میں بنی تھی ٹھیک ہو گیا ایک اور امپورٹن ڈیویلیمنٹ جو ہوئی تھی that was 911 war on terror اس کے بارے میں نے اگوانستان کے لیکچر سیریز بنائی ہوئی ہے پوری وہاں سے آپ پڑ سکتے ہو تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وارڈ ٹیرہ کے بعد ہمارے اکانومی کافی مطلب بہتر ہو گئی تھی ٹھیک ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں ایڈ مل رہی تھی اللہ جو گروہ تھی وہ ایک شیلو گروہ تھی لیکن سٹل ہماری اکانومی کو ہماری دہاں پر اتنی انفلیشن نہیں تھی ٹھیک ہے ان ایمپلائیمنٹ نہیں تھی so on and so forth ٹھیک ہے and lastly مشرف صاحب نے 17th amendment کے تحت 582b کو واپس آپ کی constitution کا حصہ بنا دیا جو کہ ختم کر دیا گیا تھا 13th amendment کے بعد پتا ہوگا آپ کو اس چیز کا اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو میری last video دیکھئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گا تو یہ مشرف صاحب کہہ رہا تھا ٹھیک ہے پھر اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان people's party گئے رہا ٹھیک ہے پاکستان people's party government میں آئی ٹھیک ہے انہوں نے ایک بہت important کام کیا ہماری democracy کے لیے وہ کیا تھا وہ تھا 18th amendment ٹھیک ہے 18th amendment کے تحت تقریبا ہمارے 100 plus articles کو change ان کو ان میں changes لائے گئیں ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں میں آپ کو بات دانا چاہتا ہوں دیکھیں جو آپ کے پاس گورنٹ ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے یا آپ کے پاس federation ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس کون فی ڈریشن ہوتی ہے federation کا مطلب ہے کہ نا اسٹیٹ سٹرانگ ہے federal government strong ہے ٹھیک ہے اسٹیٹ نہیں لکھتا ہے اس کو میں لگ دیتا ہوں federal government ٹھیک ہے federal government strong ہے اس میں اور جو آپ کے provinces ہیں وہ weak ہیں federal government provinces کو power دیتی ہے ٹھیک ہے federal government control کرتی ہے ہر province کا health system ٹھیک ہے اور جو اس کا وہاں پہ education system ہے so on and so forth لیکن configuration کے case میں کیا ہوتا ہے configuration کے case میں یہ ہوتا ہے کہ province جو ہوتا ہے یہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے یہاں پہ اسٹیٹ کا مطلب province میں کہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو province ہوتا ہے یا پھر جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ strong ہوتی ہے اس کے پاس کافی powers ہوتی ہیں اپنا health system اپنا education system so on and so forth وہ خود handle کرتی ہے اور وہ پھر اپنی powers اور اسٹیٹ کو دیتی ہے اپنی powers federal government کو دیتی ہے ٹھیک ہے so configuration system configuration system میں کیا ہوتا ہے آپ کے provinces strong ہوتے ہیں اور government ان provinces سے اپنی power ڈرائیو کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن federation system میں کیا ہوتا ہے جو federal government ہے وہ strong ہوتی ہے اور جو آپ کی سینٹر جو آپ کی provinces ہیں ان کی گورمنٹ مطلب become strong ڈی سٹرانگ نہیں ہوتی ہوتی ہے اور federal government جو ہے وہ اپنی province جو provincial government ہوتی ہے اس کو empower کرتی ہے ٹھیک ہے سو اور اچھا system کون سا ہے وہ ہے concentration جہاں پر آپ کی پاس جو provincial government ہے وہ strong ہے سکو سیمپل سی بات ہے اگر ایک صوبہ ہے جس کے آبادی ایک کروڑ ہے اس کو ایک صوبہ ہے جس کے آبادی کروڑ ہے تو اس کو اگر پروینچل گورنمنٹ وہاں پہ رولز بنایاں گی لاؤں میکنگ گئی تو وہ زیادہ ایزی ہوگا ایس کمپیر ڈو کہ ایک federal government ہے جس کو جو پورے country کو سمبھال رہا ہے اور جس کی آبادی اٹھارہ کروڑ ہے ٹھیک ہے اس پر سیمپل لوجک تو that's why جو confrontation system ہے یہ کافی اچھا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو آپ کے پاکستان people's party تھی انہوں نے 18th amendment کے بعد ہمارے جو system of government تھی تو confrontation طرف لے گئے انہوں نے بہت زیادہ autonomy دے دی آپ کے provinces کو ٹھیک ہے یہ جو بات ہوتی ہے autonomy کی وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ provinces کو empower کر دیا گیا ہے different sectors میں different چیزوں میں کہ provinces ان پر خود کام کر سکتے ہیں ان کے health کے sector میں ان کے education کے system sector میں water resources پہ so on and so forth ٹھیک ہے تو یہ 18th amendment کے بعد ہوا ہے اس کے علاہوہ NFC award تھا ٹھیک ہے تو یہ سارے اچھے کام تھے جو پاکستان people's party کی government نے کیے لیکن اس میں مسئلہ کیا ہاں آیا مسئلہ آیا non-first use NFU policy پہ اب NFU policy کیا ہوتی ہے دیکھو وہ ہے weapon of mass destruction کا مطلب ہوتا ہے nuclear weapons یا پھر nukes ٹھیک ہے اپنا اس کو کیسے use کرنا ہے کب استعمال کریں گے ہر کسی country کے اپنی doctrine ہے اپنے principles ہیں وہ بتاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ country کہتے ہیں کہ ہم NFU policy non-first use policy committed ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم nuclear weapons پہلے استعمال نہیں کریں گے اگر ہم پہ nuclear weapons سے attack ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس کے reaction میں اس کے بدلے میں ہم nuclear weapons استعمال کریں گے ٹھیک ہے لیکن جو پاکستان کی nuclear doctrine ہے جو پاکستان کے policy ہے اس کے case میں ہمارے کے case میں وہ simple ہے کہ we are not committed نہیں ہیں NFU کے ساتھ ہم پہلے بھی ہم first use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم first use کر سکتے ہیں اپنے nuclear weapons کو ٹھیک ہوگا ہے simple thing ہماری اور شروع سے policy ہے اور وہ کس لیے وہ اس لیے دیکھو جو پاور بیلنس ہے نا ہمارے یہاں پر پاکستان اور انڈیا میں وہ بہت زیادہ ہے مدب ان بیلنس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے انڈیا کانوینشلی پہلے بہت سٹرونگ تھا اور اب اس کے جو ایس کے ساتھ اس کے جو ریلیشنز بن گئے ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے جن کے انڈیا کے ریلیشنز جیپین کے ساتھ باقی کنٹریز کے ساتھ اس کا ڈیفینس کافی سٹرونگ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم اسے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں and this is the reality تو اس لیے ہم نے already بولا ہے کہ ہم ہم نہیں committed non first use policy کے ساتھ ہم پہلے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو آسفلی زرداری صاحب تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک انٹرویو دیتے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہم committed ہیں نفیو کے ساتھ ہم committed ہیں نون first use policy کے ساتھ تو اس سے جو آپ کی سویلین لیڈرشپ تھی اور جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ تھی ان دونوں کے درمیان درارے آگئیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس آپ کو پتا ہوگا او بی ایل ایسا ایپیسوڈ ہوا تھا اسامہ بن لادن کو اپٹ آباد میں یہاں پر آکے وہ کیا گیا یہاں سے آپ کو پتا سارے جو ایشو ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہماری آرمی کی بہت بیشتی ہوئی ہمارے ملک کی کافی مطلب نام خراب کیا گیا کافی ہارڈ ایمیٹ پروجیکٹ کیا گیا تو اس سے بھی ہماری آرمی اور ہمارے جو ہماری آرمی اور جو ہماری سویلین لیڈرشپ تھی انہوں ریلیشنز اور زیادہ خراب ہو گئے ٹھیک ہے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی کو دوبارہ کنٹرول کر رہے ہیں جائے ہمارے ملک کو سوان اینڈ سو فورت سو کہہنے کا مقصد یہ کہ اس سے ہمارے ریلیشنز پاکستان آرمی کی اور ان کے بہت زیادہ خراب ہو گئے ٹھیک ہے پھر ہم بات کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی دوہزار تیرہ ہوا میاں نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں آئے اچھا انہوں نے فیفٹین ایمیڈمنٹ کے ترو فاٹا کو مرز کر دیا اور کے پی کے کا حصہ بنا دیا ٹھیک ہے اب ان کے ریلیشنز سیویل سیویل اور ملیٹوی ویلیشنز خراب کیسے ہوئے وہ ڈان نہیں سب کو پتہ ہوگا سیریل ایل میڈا نے ایک ڈان کے پیپر میں ایک نیوز لیگ کر دی تھی ٹھیک ہے اینڈ سو آن اے سو پورت تو اس سے کافی مسئلہ ہوا اس کے بعد سب سے بڑا ایشو ہوا تھا دیٹ واس پاناما ایٹ واس ٹرننگ پوائنٹ ٹھیک ہے پاناما کا مسئلہ بنا اس کے بعد ڈسکوالیفائے ہوگی میاں نواز شریف صاحب جب انہوں نے ڈسکوالیفائے ہوگی ایک یہ جو ہماری سیویل اور سیویل لیڈرشپ تھی اور جو ملیٹری ایلیڈ تھی ان کے آپس میں کافی خراب ہوگئی ٹھیک ہے ریلیشنز کافی خراب ہوگئے دوسرا ملیٹری اس چیز سے بھی ڈسکوالیفائے ہوگی تھی میاں نواز شریف سے انہوں نے کوئی ایک اگریسیو اسٹانس نہیں لیا اگینسٹ انڈیا what does it mean it means دیکھو ہم نے کلبوشن یادیف کو پکڑا ٹھیک ہے ایک مطلب ایک سرونگ سپائے ہے سپائے ہے نیوی کا آفیسر ہے انڈیا کی ہم نے اس کو پکڑا ہے اس کو کیاپچر کیا ہے لیکن یہاں پر یون جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اپنی سپیچ میں ایک دفعہ بھی زکر نہیں کرتے کلبوشن یادیف صاحب کا ٹھیک ہے تو اس سے بھی ایک تھوڑے سی نا ریلیشنز خراب ہو گئے تھے آپ کی سیویل لیڈرشپ کے اور جو آپ کی ملیٹری لیڈرشپ کے ٹھیک ہے اور پھر جب پاناما ہوا تو وہ ریلیشنز بلکل ہی خراب ہو گئے اور آپ تو آپ سمجھ رہے ہو کہ آج کل تو بلکل ہی الٹا ہے سارا سسٹم ٹھیک ہو گیا سو یہ آپ کے پاس میاں نواز شریف صاحب کوئی رہا تھا پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشنز ہوئے تو عمران خان صاحب پاور میں آگئے جب عمران خان صاحب پاور میں ہے تو اس کے بعد سیویل ملیٹری ریلیشنز کافی حد تک ابھی بہتر ہیں وہ کیوں ایک تو عمران خان صاحب کا سٹانس سمپل عمران خان صاحب کا سٹانس کافی سٹرانگ رہا ہے اگوانستان کو لے کے شروع سے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری رہی ہے عمران خان صاحب کو ایک کانفیڈنس جیتنے میں آرمی کا سیکنڈلی جو عمران خان صاحب کا سٹانس رہا ہے کشمیر کو لے کے اگین وہ کافی اگریسیو رہی ہیں انٹی آپ کہہ لو کہ انٹی آر ایس ایجنڈا میں انہوں تو اس لیے جو ریلیشنز ہیں عمران خان صاحب کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہ کافی بہتر ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پرانے جو ہمارے پرائیم میسٹر ہیں ان سے کمپیر کریں پرانے سے میرا مطلب ہے جو نماز شریف صاحب میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ریلیشن کافی ہمارے ان سے بہتر ہیں عمران خان صاحب کے ریلیشنز کافی بہتر ہیں لیکن ابھی آج کل ایک دراد آئی تھی وہ کیا تھی جب وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا جب ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تھا جنرل باجوا کا ٹھیک ہے اس ٹائم پر تھوڑے سو ریلیشنز خراب ہوئے تھے ہمارے لیکن اب وہ بھی کافی بہتر ہے اور ایک اور جو دھچکا لگا تھا اس ریلیشنز کو وہ کب لگا تھا جب ڈی جی آئی ایس آئے کس کو بنانا ہے اس پر بعد تو سٹارٹ ہو گئی تو یہ تھوڑے بہت اپ این ڈاون ہوئے ہیں اس دور میں بھی لیکن سٹل جو آپ کی پاس ریلیشنز ہوں کافی بہتر ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ پوزیٹیو ٹرینڈز کی کیا پوزیٹیو ٹرینڈز ہے ہماری ڈیموکریسی اچھی طرف جا رہی ہے بری طرف جا رہی ہے جو کچھ بھی ہے تو یار دیکھو میں اپنے لحاظ سے بات کروں گا آپ کے ایک اپنی اپنی ہو سکتی ہے آپ اپنا کچھ کہہ سکتے ہو سو میرے خیال سے تو جو ہماری ڈیموکریسی ہے وہ ایک ہماری ڈیموکریسی اوپر جا رہی ہے اچھی طرف جا رہی ہے ایک دیکھو ہمارے پاس i think more than 80 plus channels ہیں ٹھیک ہے جو دن رات بیٹھ کے government opposition ان کو بس ان کی policies policies کو criticize کرتے رہتے ہیں دوسرا ہماری judiciary تھوڑی active ہو گئی ہے پہلے دیکھو تو simple تھا یہاں پر کسی بھی بندے نے constitution کو کو تھوڑا abrogate abrogate کیا تو ہماری judiciary نے بھی اس کا ساتھ دے دیا ٹھیک ہو گیا تمیز الدین case آپ کے سامنے ہیں یا پھر ڈاکٹرائن آف نیسیٹی اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت انٹرسٹنگ چیز ہے ضرور پڑھئے گا آپ میں اپنے سجیسٹ کرتا ہوں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اس کو ضرور پڑھئے گا یہ بہت چیز ہے کہ ہماری judiciary کا کیا رول رہا ہے ہماری ڈیموکرسی میں ٹھیک ہے سو ابھی ہماری judiciary بھی کافی سٹرانگ ہو گئی انہوں نے کافی سٹرانگ ڈیسیجنز دی ہیں پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایٹین آمنمنٹ یہ ایک بہت بہت اچھی چیز ہے ڈیموکرسی کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک سیویلین گورنمنٹ کو امپاور کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیویلین گورنمنٹ کو امپاور کیا ہے کہ پروینس میں جا کے اپنے پروینس میں خود وہاں پر لوگوں کا خیال کرو ٹھیک ہے اس گورنمنٹ کے پاس ابھی آثورٹی ہے پہلے وہ گورنمنٹ موتا جاتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی سینٹر کی کہ آپ ہمیں ہیلپ کرو صحیح ہے لیکن اب نہیں پھر ہماری ایک اور امپورٹن بات کیا ہے ہماری یوتھ بہت دا پولیٹسائز ہو گئی ہے یہ پولیٹسائز ہے ٹھیک ہے ہماری یوتھ بہت دا پولیٹسائز ہو چکی ہے یوتھ میں اب آویرنیس ہے آپ دیکھو کوئی بندہ پی ایم عمران خان صاحب کو سپورٹ رہا ہے کوئی بندہ جو ہمارے ہیں مریم مریم صاحبہ جو ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے ہمیں ڈی بیٹس ہوتی ہیں بھائی جاتا ہے تو سا گھر ٹین گھوٹ سائن آل دو ابھی ایک تھوڑی سیاں کہلو کہ ان کے اوٹ یا پھر ایک بیسک ہم انیشیل سٹیجز پہنے بڑھ اگر اگر ایٹس اگر سائن اور ایمینچلی یہ بہتر ہی ہوں گی ٹھیک ہے پھر ایک اور ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہمارے یہاں پہ الیکشنز ہوئے ہیں دیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئے کو گورنمنٹ گراہ دوسری گورنمنٹ لے کر نہیں آیا الیکشنز پروپر ہوئے ایک گورنمنٹ اپنی ٹام کمپلیٹ کی پھر سیکنڈ گورنمنٹ آئی ٹھیک ہے اکاؤنٹو بیلیٹی ہو رہی ہے ہاں اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی باتیں ہو رہی ہے سو اگن یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر آپ امپروف کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگن سو گوڈ ٹھنگ کہ آپ جو ہے کم سے کم کرپسن کے اوپر کام تو کر رہے ہو پھر ہماری آرمی میں بھی ریلائزیشن اب آ رہی ہے کہ یار اب میڈیا ہے لوگوں میں رائٹس لوگوں میں اویرنس ہے لوگوں اپنے رائٹس کا پتہ ہے اب آرمی میں بھی ریلائزیشن آ رہی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی ایسا ملک کو ملک پہ آکیا کمرانے نہیں کر سکتے لوگ ریزیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ان کے پاس اگزیمپل ہے سامنے کس کی ترکی کی جو دوہزار سولہ میں وہاں پر ہوا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے دوسرا ایک اور امپورٹن پوائنٹ کیا ہے اب ہمارے پاس وہ جو پہلے ڈر تھا ایکانومی کا جو ہماری جو سیویلین گورنمنٹ اس نے ہمیشہ اکانومی کو mismanage کیا ہے اب وہ بھی تھوڑی بیٹری کی طرف جائے گی کیوں 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 کہ ہم وایا سی پیک ہم ایک ٹرانسٹ کوریڈور بنیں گے انشاءاللہ ہماری اکانومی گروہ کرے گی سو ہی آل اپ ڈیس ٹیکٹرز جس کی ویسے میں میں بیلیف کرتا ہوں کہ ہماری دو ڈموکریسی ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ ٹائم میں کچھ ارسے میں بیٹری کی طرف جائے گی ٹھیک ہے مجھے ویڈیو پر اپ کچھ ایمیل کر سکتے ہیں انسٹا پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں فیس بوک مسجھ کر سکتے ہیں کئی میں بھی آئی موڈیو اور اگر آپ کو سجیشن ہے میں کہاں پر امپریویٹ کر سکتا ہوں تو پلیز مجھے بتائیے گا اللہ حافظ سٹی بلسٹ